ویلکم ٹو ما یوٹیو چینل مدنی تعلیمات لیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز نہیں ہوتا قرآن کو چھونے پر ان کو سواب نہیں بلکہ الٹا ان کو گناہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ناپاک ہوتی ہیں اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا نماز نہیں ہوگی قرآن کو چھونا جائز ہی نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہیں چھونا چاہیے تو وہ گناہگار ہوتی ہیں سواب کے بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اکثر خواتینیں غلطی کرتی ہیں اور بہت ساری خواتین اس مسئلے سے واقف ہی نہیں ہیں جانتی ہی نہیں ہیں کہ اگر یہ غلطی کی تو غسل ہی نہیں ہوگا پاکی حاصل ہی نہیں ہوگی یاد رکھیں غسل کرنے کا سننا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے ہم دونوں ہاتھوں کو دھویں گے اس کے بعد جسم پر جہاں جہاں غلاست لگی ہو اسے ہم نے دور کرنا ہے اسے پاک کرنا ہے اسے دھو لینا ہے اس کے بعد جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا اسی طرح وضو کریں گے سننا طریقہ یہ ہے یعنی چہرہ دونا پھر دونوں بازو کوہنیوں سمیت دونا اور سار کا مسا کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دونا ٹھیک ہے جی اس طرح آپ نے وضو کر لینا اس کے بعد تائیں کندے پر پانی بہانا ہے تین مرتبہ پھر بائیں کندے پر تین مرتبہ پانی بہانا ہے اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا ہے اور اس طرح پانی بہانا ہے کہ ایک بال برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے یاد رکھیں اگر بال برابر جگہ بھی جسم میں غسل کرتے ہوئے خوشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی کیونکہ غسل کے تین فرض ہیں پہلا فرض ہے اگر روزہ نہ ہو تو غرارے کرنا اور روزہ ہو تو کلی کر لیں دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے اگر بال برابر جگہ بھی خوشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اب اکثر خواتین غسل کرتے وقت جو غلطی کرتی ہیں وہ یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اکثر خواتین ایک تو لپسٹیک استعمال کرتی ہیں دوسرا وہ ناخن پالش جسے نیل پالش بھی کہتے ہیں وہ پالش استعمال کرتی ہیں اب وہ پالش جب ناخنوں پر لگتا ہے تو اس کی موٹی تیہ ہوتی ہے وہ نیچے پانی نہیں جاتا تو غسل کا تیسرا فرض ہے کہ پورے جسم پر اس طرح پانی بہائیں کہ بال برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے اگر وہ نیل پالش لگا ہو اور اسے ہٹائے بغیر کسی عورت نے غسل کر لیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا وہ ناپاک رہے گی اس کے لئے قرآن پڑھنا قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے نماز پڑھنا اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ ناپاک ہے تو پہلے اس نیل پالش کو ہٹائیں اس کے بعد غسل کریں پھر آپ پاک ہوں گے امیدہ بات سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے